اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سلیہ کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانت تک پہنچے اس دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کی تڑکے میں بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپیز جو ہیں وہ بننے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفرمیشن بھی آپ لوں کے لیے ہیں اور ہمارے پاس آج ایک گیس بھی موجود ہیں جن سے آپ کو تعرف کروائیں گے اور آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے اس موسم میں بہت ہی زبردست بہت ہی انجوائی کرنے والی ریسپی ہے اور مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی وہ ہے زبردست سے چپلی کباب چپلی کباب تو عام جیسے ہم بناتے ہیں ویسے ہی ہے لیکن یہ کہ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو رد و بدل بتا دوں جو آپ موسم کے حساب سے چینجز کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس کے اندر ہری مرچیں اور کٹیوی لال مرچ کا تھوڑا زیادہ اضافہ کر دیں اور اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو گوشت جو ہوتا ہے بیف کا جو میٹ ہوتا ہے ہر چیز کی افادیت ہوتی ہے باڈی کے اندر تو اس موسم کے اندر بیف کا جو میٹ ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ تھوڑا مرچوں کو زیادہ اصافہ کر کے اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا سے آپ کو جب زبان پر مرچے لگتی ہیں تو جسم جو ہے تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور گرم ہونے کے بعد آپ کے جسم میں پسینہ بھی آتا ہے اور آپ کے ناک سے مو سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جو نزلہ ذکام پرانے زمانے کے لوگوں کا طریقہ کارتا ہے اس لئے کہ پرانے زمانے کے لوگ جو نا عدویات کم اور ایتیاز زیادہ کرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ چینجز اور موسم کے حساب سے رد و بدل کرنا یہ سب چیزیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی تھیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جن لوگوں کو لال مرچ پسند نہیں ہے وہ ہری مرچوں کا اضافہ کر سکتے ہیں جو ہری مرچے پسند نہیں ہے تو لال مرچ کو ٹی وی جو ہے اس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور خوب تھوڑا سا سپائسی جو ہےنا چپلی کباب بنا کر آپ انجوائے کریں انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آپ کو اس کا کتنا فرق پڑتا ہے اور جسم بھی گرم ہوگا اور تھوڑا سا سردی میں پسینہ کم آتا ہے جن شہروں میں زیادہ سردی پڑتی ان علاقوں کے اندار جو گائے کا گوشت ہوتا ہے ویس تو اس موسم کے اندر اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ فائدہ اس کا ہوگا آپ کو اور ایک اور چیز بتا دوں جو تھوڑا سا اگر آپ سردیوں میں اضافہ کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کے اندر وہ ہے گارلک یعنی کہ لیسن کا اگر لیسن تھوڑا زیادہ مغدار میں ڈالتے ہیں آپ کسی بھی سالن میں یا کباب میں تو اس سے بھی آپ کا جسم تھوڑا وام ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل جو سردیوں میں سینی کا جکڑن ہو جاتی ہے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بخار ہونا یا سر میں درد رہنا یا اس ٹائپ کی چیزیں بلڈ کا ذرا سلو ہو جانا موسم کے حساب سے تو اس کی بلڈ میں سرکولیشن میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور جس کی ویسے آپ کو بہت ساری پرابلم سے آپ نجات پاتے ہیں اور سستی کاہلی جو ہے اس موسم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ نجات پاسکتے ہیں تو ایک ہی ریسپی کے در بہت سارے چینجز آپ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے صحت کے مطابق اپنے موسم کے مطابق بھی اس کو آپ بنا جا سکتا ہے چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دوسری ریسپی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کرسپی فرائٹ فش فلے یہ بھی موسم کے حساب سے آپ کو پتا ہے اس وقت موسم زبردست ہو رہا ہے تو فش کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو فش کی مقدار اپنے کھانوں میں اضافہ کریں اس سے بھی جسم وام رہتا ہے گرم رہتا ہے اور اس موسم کے اندر بہت سارے جو انرجی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ موسم کے حساب سے گرم اپنی طریقے سے انرجی کم ہوتی ہے باڈی کے اندر سے اور سردیوں میں اپنے طریقے سے کم ہوتی ہے تو اس لئے فش کا استعمال اگر زیادہ رکھیں بچے بڑے سب جو ہے فش کا استعمال رکھیں تو دیکھے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہترین طریقہ کار کیا ہے فش کو کھانے کا وہ یہ ہے کہ پورے سال یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف سردیوں میں گرمیوں سردیوں میں ہفتے میں دو دفعہ فش اگر آپ لیں یا بچوں کو کھلائیں تو ان کے زندگی میں بہت سازہ چینجز آت ہیں بال انچے رہتے ہیں بالوں کی شکایت نہیں ہوتی گرنے کی اور دوسرا یہ کہ آئیس بہت اچھی رہتی ہیں آئیس کمزور نہیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمر ہلکے ہلکے جاتی ہے یعنی کہ تیزی سے عمر نہیں گرتی ہے چہروں پر جھوریاں نہیں پڑتی ہیں جلدی اور اس کے ساتھ سکن بہت خوبصورت رہتی ہے اور کافی عمر ہونے کے بعد بھی آپ کی سکن اچھی رہتی ہے تو پھر آپ کو اتنی ساری فائدے اگر آپ کو ملنا ہے اور آپ کا نظام حازمہ آپ کا نظام دفاعی صلاحیت یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں اسی کے اومیگا تھری اور بہت سارے فیٹی ایسیڈ موجود ہوتے ہیں فش میں یعنی کہ مشلی کے اندر تو اس کا استعمال جو ہے آپ کو بچوں کو خاص طور پر اور پڑوں کو بھی خاص طور پر آئیڈین کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں سب سے بڑا تھائر آٹ کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں میں اور بڑوں میں اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے تھائر آٹ کی کہ ایک بیماری جو ہے بہت ساری پرابلم کیری بیماریاں پیدا ہوتی درد رہنا شروع ہو جاتا ہے بیزارگی آ جاتی چرچڑا پنا جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایک چھوٹی سی چیز سے یعنی کہ آئیڈین کی کمی سے آپ بہت سارے بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں گلے کا پھول جانا اس ٹائپ کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کے اندر کھانے پینے میں کچھ چینجز کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی پوری سٹوری اور اب موسم جب چینج ہوتا ہے تو خشکی ہوتی ہے باڈی کے اندر اور بہت سارے لوگوں کو خارج بھی ہوتی ہے خون میں جو ہے نا چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں سردی کے موسم کے اندر اور اس کی ویسے بہت ساری پرابلمز کیریٹ ہوتی ہیں اور یہ خارج ہو جانا جسم پہ دانے نکل آنا دھبے ہو جانا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں خون میں جو ہے نا ہمارے ہاں اس کو جو اکمت کے اندر خون کا میٹھا ہو جانا بھی کہتے ہیں اور بھی بہت ساری پرابلم کیریٹ ہوتی ہیں تو اوپر سے لگانے والی د دوائی جو ہے وہ وقتی طور پر اثر کرتی ہے لیکن اگر آپ کا خون اچھی طرح سے صاف نہیں ہوگا اس کے اندر جو تیزابیت ہے یا فازل مادہ جو جمع ہو گیا خون کے اندر وہ اگر صاف نہیں ہوگا تو یہ پمپز اور دانے اور خارش اور یہ اس ٹائپ کی چمبل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں خون کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اور خون کے صاف ہونے کے لیے حکمت کے اندر ایک زبردست چیز ہے جو الرجی کے لیے وہ زبردست ہے یہ گلے کی الرجی ہو یا بوڈی کی الرجی ہو اور ہم بہت سارے الرجی کی دوائییں استعمال کرتے ہیں مستقل استعمال کرتے رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہربل میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم الرجی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کا انتقاف کیوں نہ کریں تو آج میں نے سیلک کیا ہے ہربل میں سے ایک بہت زبردستی جس کا نام ہے انناب یہ بلکل جیسے بیر ہوتا ہے اس ٹائپ کے یہ دانے ہوتے ہیں بیر کی طرح کے لال لال سے دانے ہوتے ہیں انناب کہلاتا ہے یہ اور یہ میرے پاس اس وقت پہلے کے اندر رکھا ہوئے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں انناب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل اس کے پاس سے دس دانے جسے بیماری اس کی کیفیت کے حساب سے پاس سے دس دانے رات کو پانی میں بھگو دینا ہے اس کو آپ نے دھو کر پانی میں بھگو دیا بھگونے کے بعد اسے رات بھر پڑے رہے دیا صبح چھان کر صرف پانی اس کا آپ نے پینا ہے نیہار مو اور انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ کچھ دنوں میں آپ کے بلڈ میں جو تضابیت ہے آپ کے بلڈ میں بہت سارے اور بھی جراسیم موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار بلڈ کے اندر ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو میدے کو خراب کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے بلڈ کے اندر اس کی صفائی سے لے کر بہت سارے اور بھی جو گلے کی خارش کا باعث بنتا ہے بیکٹیریا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسئلے مسائل کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ سمپل صرف ان آپ کے پانس سے دس دانے لے لیں اور اسے ایک گلاس پانی میں دھو کر پیگو دیں بھیگونے کے بعد اسے آپ نے صبح چھان کر پی لینا ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا رات کو بھیگونے کا صبح اٹھ کر ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانس سے دس دانے آپ نے لیے سوا کپ جو ہے سوا گلاس پانی کے اندر اس کو دبویا اور اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک گلاس کر لیا ایک گلاس کرنے کے بعد اسے جو ہے تھنڈا کر کے گرم نہیں پینا ہے تھنڈا کر کے اس کو آپ نورملی اسے آپ پی سکتے ہیں اور اس سے جو ہے یہ آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے دونوں طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہیں یا تو اسے رات کو بھی گو کر صبح چاند کر پی لیں یا پھر آپ اسے سوا کپ پانی میں ڈال کر بوائل کر کے سوا گلاس پانی میں ڈال کر بوائل کر کے ایک گلاس کر لیں اور اسے جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے افادیت ہے میدے کے اندر جو ہمارے پرابلمز ہوتی ہیں بہت سارے بیکٹیریہ وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے کھانا حسم ہونے نہیں دیتے ہیں تو اس کو بھی یہ کلیر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے جب بلڈ کی سرکولیشن ہماری باڈی میں بہتر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں یعنی کہ سستی کاہلی جو ہوتی ہے نا وہ بھی دور ہوتی ہے اور ہم ذرا فٹ فٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ سستی سی چیز ہے بہت سستی سی چیز ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں اگر ریگولر بھی شامل لگتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اسے آپ آرام سے کسی بھی پنساری کی دکان پر جا کر پرچیس کر سکتے ہیں نام اس کا ہے ان نام ٹھیک ہے بہت سارے ایسے میڈیسن ہیں جو گلے کی خرابی کے لیے بنائی جاتے ہیں جو شاندہ وغیرہ اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اس لیے کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ الرجی کو ختم کرتا ہے باڈی کے اندر سے اسی لیے جو شاندہ وغیرہ کے اندر سابج جو شاندہ ملتا ہے اس کے اندر بھی اس کو ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سارے باڈی کے اندر ایفیکٹ ہوتے ہیں جس کو آپ جب استعمال کریں گے آپ اپنے جسم میں کافی کچھ چینجز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیچرل چیز جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے جس سے آپ اگر شروع سے ہی استعمال کرتے ہیں آہ میڈیسن لگانا یا میڈیسن کھانا وہ تو ایک الگ بات ہے جب ایمرجنسی ہو تو میڈیسن ہم بہت ساری استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو کہ ہم آہ صرف کریمیں لگاتے رہیں آہ دوائیاں لگاتے رہیں لیکن اندر سے جو ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس کا ہم خیال نگے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیمپلز ہو گئے چہرے پہ بہت زیادہ تو بس ہم نے کوئی کریم خرید لی اچھی سی وہ لگا لی دو چار دن کے لیے ہفتے مہینے کے لیے جو ہیں وہ پیمپلز ختم ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سے ہو گئے اس لیے کہ آپ کا خون جو ہے وہ بار بار اس چیز کو آمادہ کر رہا ہے کہ جو پیمپلز ہونے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہیں نا بہت ساری چیزوں کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کچھ ایسے میڈیسن ہے میں نام نہیں لے رہا جس کا ہم نے اپنے دندگی میں ایسا ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ بچ سراسا سر میں درد و دو گولی اٹھائی کھا لی لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو دو گولیاں ہم بار بار کھا لیتے ہیں چار گولیاں کھا لیتے ہیں ایک دن میں بعض لوگ تو ٹوفی کی طرح اپنی جیب میں رکھتے ہیں باقیدہ میں نے بہت سار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی جیب میں ہی رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا جیسے زراسا بھی کوئی یعنی کہ ہم برداشت کو بلکل نہیں سمجھتے کہ برداشت کرنا چاہیے کوئی کسی چیز کا اسی طرح سے پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں نا جسے کوئی بخار نزلہ یا کوئی چیز ہو جائے تو شروع کے دن جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا فوری کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے اور آپ کو پتہ ہی جو ہم نزلے وغیرہ کی دوائی فوری یا انٹیبیٹک لے لیتے ہیں اور فوری طور پر اپنے نزلہ وغیرہ روک لیتے ہیں اس کی وجوہات آگے جا کر بہت سارے بال کا سفید ہونا اس کے ساتھ داتوں کا کمزور ہونا اور آنکھوں کا کمزور ہونا اس کی وجوہاتی یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی اس کو روک دیتے ہیں اس کو نکلنے نہیں دیتے باڈی سے یہ صدقہ ہے اس جسم کا بخار اور یہ اس ٹائپ کی چھوٹی موڑی بیماریاں تو اس سے نکلنے دیں فریش رہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ صحت مندل لیتے ہوگا رہیں گے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار ریسپیز شروع ہونے جاری ہیں اور انفومیشن بھی آپ مل چکی ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس گیسٹ ہیں اور یہ گیسٹ جائے نیوز انکر ہیں اور ابھی فریش فریش جائے نا ہمارے آج ٹی وی پر جائے نا نیوز کاسٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں اور ان سے ہم کو انٹرلیوز کرواتے ہیں آپ کو رمشا جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ کر رہیسے ہیں انگرڈ آپ کیسے ہیں رمشاہ نیوز پڑھنا ایک جوڑا ڈرائی سا شعبہ ہے ایکٹنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے تو کیسے لگتا آپ کو ڈرائی کو نہیں ہے اچھا ایڈون ٹھنک چھوڑا ایڈون ٹھنک چھوڑا لائیو رہنا اور پر لائیو پر پہنچ پڑھنا ایڈون ٹھنک چھوڑا پریشور ہوتا ہے پریشور ہوتا ہے لائیو جاتی ہیں جو نیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے باز نیوز تو ریکارڈد ہوتے ہیں باز لائیو ہوتے ہیں نایی آج نیوز پر لائیوز مطلب نیوز تو آپ لائیو دے سکتے ہیں اگر آج کی جو کرنٹ ہیپننگ ہو رہی ہے اگر ہم وہ کل ریکارڈ کر دیں گے باز نہیں ٹھیک ہے تو کیسا لگتا ہے ویسے لائیوز میں پہلے ڈڑھ لگتا تھا کیوں ہوتا ہے ٹین، نائن، ایٹ دل کے دھڑکت پہتید رہتی تھی لیکن اب بہت 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 زیادہ ٹھیک ٹھیک ہے اچھے رامشان ابھی تعلیم بھی حاصل کریں ہیں ساتھ میں اس کی اور بھی آگے ہیں بہت ساری پلاننگز ہیں اس کے بارے بات کریں گے پر اسے نیوز کاستر رونا ایک مشکل کام ہے آسان کام ہے مشکل کام ہے مشکل کام ہے میرے عقل سے ہر کسی کے پچھ کے بات نہیں ہے برات کی نو بج چکے ہیں میں ہوں رمشاہ نہیں اس طرح سے نہیں آج نو بجے کے بلٹن میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اچھا پہلے ایک زمانے میں بڑا سیریس ہوا کرتا ہے سیریس ٹون پہ اب آپ کس طرح سے اب جرہ وہ تو کر کے بتائیں کس طرح سے کرتے ہیں اچھا فرائنگ رام پر بلٹن ہے ہم بارش کی خبر پڑھ رہے ہیں آج اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم ابھی آپ کو ہم خبر سے آگا کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی لے آ رہی اسلام آباد میں بارش شروع ہو گئی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ بارش کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مطلب وہاں تو سامنے پرامٹر چل رہا ہے اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو میں تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ کیمرے کے ساتھ ایک وہ اتنی بڑا باکس تا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر پرامٹر کلاتا ہے وہ اچھا اس کے اوپر مطلب پیچھے بہائنڈ کیمرہ ہوتا ہے آگے ایک سکرین ہوتی ہے سکرین ہوتی ہے سکرین کے اوپر لکھا چل رہا ہوتا ہے ہم کیمرے میں دیکھ رہے تھے لیکن وہ سامنے یا اچھا ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی تھوڑی آئیس کمزور ہوتی ہیں تو ان کو پروبلم نہیں ہوتی دور سے دیکھنے میں پڑھنے میں ہوتی ہے لینس لگا لیتی ہیں اب تو میری بھی آئیس آئید بھی ہو گئی کیونکہ دیکھیں آم رکھ جو ہے آر ایٹ آر جو ہے لائٹن میں بیٹھے گئے اتنی تیز لائٹ میں آپ کے جو نور آئیس آئید 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 آم زندگی میں نہیں بیٹھتے ہیں اس کے بات پھر آپ کو فوکس کرنا پڑھا تو میں خرمچانی پڑھ ماندی ہے سکتہے تک آپ کو فوکس کرنا پڑھنے پڑھا کرناzepیا جس بندی کی صحیح ہو دی ہے ascular过ights آہ تکھا آہ رکھا تم wrestler سا کچھ رکھا کردے ہوگا شکرید کس جگہ پر زیادہ پڑھلے پڑھلے семی سبھا چھے بجے کا جبولتن ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سبھا چھے بجے مطلب نیند نیند کا ٹائم ہے اور پوری رات ہو گئی آپ کو جاہر ہے اس کے بعد آپ کو جو نظر صحیح بھی آ رہا ہوتا ہے اگر احتساب لکھا ہوا ہے تو کبھی ہسپتال ہو جاتا ہے اس لیگے مطلب کبر لیتے ہیں جاہر انسان ہیں اور میں یہ نہیں کہ مجھ سے ہی سب سے ہو جاتا ہے یہ فمبل سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم live ہیں نا ہم روبوت نہیں ہیں یہ ہے نا ہمیں سب سے ہو جاتا ہے تو اس لیے ہیں پھر مینج کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہوا کبھی اس طرح سے کبھی ہوتے ہیں کبھی ہوتے ہیں یا ہرے اس کا نام کو غلط پڑھ دیا فہد جارعوی فہد جارعوی اس طرح کہنے کے اوہدارہ اچھا ٹھیک راں گے کہ انہوں نے میرا نام ایسا لے لیا اچھا ٹھیک آپ سوری کر لیتے ہیں اس طرح کی جیسے آج کل آپ کی نائٹ شفٹ ہیں نائٹ شیف میں خاص طور پر جب آپ ان لوگوں میں سے جو نیند پوری نہ ہو تو چرچڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں میں مانیج کر لیتا ہوں کہ امرج جائرے ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے نیند پوری نہیں ہے میں دو گھنٹے بھی سوں گی تو میں صحیح ہے فریش ہوتے ہو اس کے بعد لیکن بہت سارے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں نیند کے معاملے میں ہوں میری اگر رات کو نیند پوری ہی ہو تو دن میں جائے پہلے مجھے ہوتا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ میں پوری رات جاپ کر رہی ہوں اس کے بعد پورے دن سو رہی ہوں مطلب ہے میری کوئی سوچل لائف نہیں رہی تھی اس کے بعد میری یونیورسٹی نہیں رہی تھی اس کے بعد بندے کی اور بھی اپنے محصوفیات کر کے پہنچے کام ہوتے ہیں جو میں نہیں کر باتی تھی لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ اگر مینج کریں آٹھ گھنٹے ساتھ گھنٹے دیں تو آپ کر سکتے ہیں اچھا اس اینکر بننے کا شوق تھا یا اسی شعبے کا شوق تھا یا کچھ اور کرنا چاہی تھی ایکٹر یا کوئی اور سنگر ٹائپ کی کوئی یا کیا مجھے شوق نہیں تھا شوق نہیں کبھی شوق نہیں پتہ نہیں میں کچھا گئے اچھا پتہ نہیں لیکن آپ نے شعبہ تو وہی چنہ ہوا ہے آپ نے میڈیا سائنس پڑھ رہی نا یایس ایڈوٹائیسنگ ایڈوٹائیسنگ مجھے تھا کہ شاید میں بیکسٹرچ رہ کے مطلب مجھے تھا کہ مجھے تھا کہ مجھے تھا کہ آنا تو میڈیا میں ہی ہے یہ شعبتی لیکن یہ نہیں کہتا تھا کہ خود سامنے آنا کہ خود میں آن سکرین آنکر آ چاہوں گے یہ میں اس کے بارے میں شعب نہیں دی وا وا کیا بات ہے ایک بار مطلب میں آ گئی میں نے انٹرنشپ سٹارٹ کر دی اس کے بعد میرے شاتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچی اگر میں سوچ لوں میرے دماغ پر جلے ایک بار مجھے یہ اچیف کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ والرسین ہے کہ ایک بار کوئی کوئی جوال سائٹ کر لیتی ہے تو اس کے اندر آپ کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے پھر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹاپ تک جانب اور پھر یہ ہے کہ مزہ آ رہا تھا سمپل سے بات ہے آن سکرین آپ کو مزہ ملتا ہے لوگ آپ کو پہچاندتے ہیں ایک ٹک ہے ایک ٹک تو ہے ظاہر ہے جہاں پر کسی بھی چیز کے میں کہتا ہوں فائدہ ہوتے ہیں وہاں کئی نہ کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں ابھی آپ کئی ڈپارٹمنٹ سٹور یا کئی مارکیٹ وغیرہ میں جاتی ہیں تو لوگ پہچاند لیتے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں ہاں ہم نے آپ کو دیکھا ہے اچھا لگتا ہے بسے اچھا لگتا ہے بسے جب بہت سارے لوگ پہچاند میں کہتا ہوں کس کو اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں میں تو پوچھ ایک سوال شاہ جانا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے ہاں پر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی سیلفی لے نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے اچھا نہیں ہوتا میں تنگ نہیں ہوتے ہیں آپ تنگ نہیں ہوتے ہیں آپ کسی بھی پوزیشن میں ہو آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں سیلفی لے لیں لے لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں فائن جائیں انہی کو اس طرح کریں گے فائن کے بغیر تو دلدگی آسان نہیں ہے لیکن بعض وقت اس ہوتا ہے کہ انسان بڑا پرائیوٹ اس میں ہوتا ہے تو اس وقت تو ذرا وہ ہوتا ہے کہ میرے خیال سے نہیں میں ایسے کوئی بھائیوٹ چچے چک نہ ہوتی ہوں تو مجھے کوئی پڑنے پڑتا ہے اکیلا فرام کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم گلزارداری بارم اسلام کیسے ہیں آپ خریصے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ بلکل خیر کریئے تھے ماشاءاللہ بڑی پیاری سی گڑیا سی بیٹی ہوئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہیں ارمشاہ پیاری سی گڑیا سی روزانہ مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے مہمان آتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے دیکھ کے بہت مزا آتا ہے روزانہ بس کام عام کر کے پانچ بجے بیٹ جاتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مریک بہت شکریہ بڑی ان کو سانس کی تکلیف ہوگی ہم پانچ چھ سال ہوگئے ہلو سانس کی تکلیف ہے ان کو گرمی میں زیادہ ہوتی ہے ان کو آواز میرے خاصے رک گئی ہے ان کی گرمی میں مجھے آواز بلکل صحیح آ رہی ہے تو بڑی بہن ہے اس کو سانس کی تکلیف ہوگئی ہے اور گرمیوں میں زیادہ سانس ان کا پھولتا ہے سرگیوں میں تھوڑا اتنا نہیں ہوتا لیکن گرمیوں میں زیادہ پھر ان کو اتنی خانسی ہوتی ہے بہت زیادہ سانس پھولتا ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے گلزار بھائی کانوں میں دو تین دن سے بہت خارش ہوگی ہے کان میں بہت زیادہ تیل بھی گرم کر کے لبسان جلا کے تیل چھان کے وہ بھی ڈالا لیکن کچھ آرام نہیں آرہا اس کے لئے کچھ بتا دیئے گا آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو کانوں کے لئے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے کڑوے بادام کا تیل یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا ایک بادام کا تیل ہوتا ہے جو ہم نورملی استعمال کرتے ہیں بہت سارے بالوں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک آتا ہے کڑوے بادام کا تیل وہ دو تین کطر ہے ایک کان میں دوسری دو تین کطر ہے دوسرے کان میں لازمی یعنی کہ ایک میں نہ ڈالا کرے دونوں میں ڈالا کرے ٹھیک ہے بیلنس اس سے صحیح رہتا ہے دوسرا یہ کہ کبھی بھی کان میں اگر تھوڑی بہت بھی خارش و فوراں لوگ جو ہے نا تیلی سے یا کسی اور ایسی چیزوں سے جو ہے نا اس کو وہ کر لیتے ہیں تو بڑی سینسیٹیف چیز ہوتی جیسے آنک سینسیٹیف ہوتی ہے ویسے کان بھی سینسیٹیف ہوتے ہیں اس کی ایک دفعہ صفائی جو ہے نا وہ لازمی کروال ہے کچھ کیمیکلز بغیرہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر یوز کرتے ہیں ہم نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر یوز کرتے ہیں یا عام آپ کوشش مت کیجئے گا اس کو کرنے کی اس سے ایک دفعہ اگر آپ کی کان کی صفائی ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آئندہ اس طرح کی پروبلم نہیں ہوگی لازمی یہ ضرور کروالیں دوسرا یہ کہ سانس کی جو تکلیف ہے اس کے لئے بیس چیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنانا کیلہ جو ہے ایک چھلکے سمیت کیلہ لے لیں اس کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر لیں اس کو دو کپ پانی میں ڈال کے بوائل کریں ایک کپ کر لیں اس میں گڑ پرانا گڑ ہوتا ہے کالا گڑ کہلاتا ہے اس کا ایک انچ کا ٹکڑا ڈالیں اس کو مکس کر کے کیوا بنا لیں اور رات کو سوتے وقت اس کو آپ استعمال کرنا شروع کریں آپ دیکھئے گا اور کیلے کو زائع کر دینا صرف ایک کپ پانی جو بچے گا اس کو آپ استعمال کریں گے اپنا گڑ کے ساتھ گڑ جو ہے وہ ایک انچ کا ٹکڑا پرانا گڑ اس کو لے لیں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جو سینی کا مسئلہ ہے جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں جی بات چل رہی تھی آنکرینگ کی اور ماشاءاللہ کافی تعریف کیا تو ابھی آپ یعنی کہ ہمارے جو آج ٹی ویوز میں سب سے ینگ آپ جو ہیں انکر ہیں تو کبھی کوئی ایسی چیز خیال آئے کہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور ایسی چیز کروں جو ڈیفرنٹ ہو یا آپ چیلنجنگ ٹائپ کی خاتون ہیں اگر آپ کو ایکٹنگ و ایکٹنگ کا وہ ملا تو پھر کر لے گی ٹھیک ہے تو سنگنگ کا اگر وہ ملا سنگنگ میں نے ٹرائی کی تھی لیکن میرے ایک فرینڈ کا سٹوڈیو ہے اسلام آباد پہ تو یہ آفرڈ می کہ آپ آو یہاں پر سیکھو اس کے بعد لیکن پھر مطلب جب میں نے اس کو اپنی آباس سنای اس نے کہا کہ نہیں یہ کافل کو بولے تمہارے کے رام سے انگرین کرو اچھا تو آپ نے یا نہیں کہ فیصلہ کر لیا کہ اب سنگنگ میں کوئی چین سے ٹھیک ہے ایکٹنگ ایکٹنگ یا ٹھیک ٹھیک اگر ایکٹنگ کا موقع ملا تو کس ٹائپ کی ایکٹنگ آپ کریں گے میرے خیال سے ایکٹر تو وہ شٹائل ہوتا ہے اس کو رونا پیانر ایک ہوتا ہے ایک پیٹنٹ سٹائل ہوتا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں میرے خیال سے میں ویلن کے رول زیادہ اچھا کروں ویلن کے رول زیادہ اچھا کروں اری پہلی دفعہ ایسا کوئی ملائے جو ویلن کے بارے میں میں بھی کہنے والا تھا کیونکہ اگر ویلن اچھا نہیں ہوگا تو پھر سٹوری بھی جانے گئے مجھے اگر موقع ملے تو میں چاہتا ہوں جیسے آئیڈیا ہوتا ہے انسان کا میں چاہتا ہوں کہ میرا ویلن کا رول ہو بلے ہیرو نہیں بننے گی کوشش کرتا میں ٹھیک ہے ویلن کو زیادہ ہیٹ ملتی ہے اس سے زیادہ پوپلر ہوتا ہے کہتے ہیں عورتیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا ایہا ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ کو ویلن کا ملے تو زیادہ آپ شوق سے کریں گے برنیس بر اس کے کہ آپ سیریس کو ہی رول کریں آپ کو پتے ہیں بہت پوپلر ہو جاتا ہے ویلن سے جتنا لوگ نفرت کریں گے اتنا ہی پوپلر ہوتا ہے کہتے ہیں نیگیٹیف چیز بھی انسان کو پوپلر بنا دیتی ہے بازوں گا زیادہ دے لوگ جو ہے اگر اچھی چیز ہوگی نا اس کو اتنا اپریشیئیٹ نہیں کرتے ہیں ہمارے چھو سائٹے میں کوئی چیز نیگیٹیف ہے تو اس پہ اگر ان کا کوئی کنسرنٹ بھی نا اس کے بعد بھی وہ کومنٹ کریں گے یار یہ تو ایشیئی ہے اینکر جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کے بارے میں بھی کچھ احتیاط بارتا ہے یا صرف میرے حال سے آپ کو مطلب فٹ رہنا چاہیے فٹ رہنا چاہیے چاہے آپ اینکر ہوں یا کچھ اینکر ہوں یا کچھ اینکر ہوں ایسے آواز وغیرہ کے لیے کچھ اچھی آواز نکالنے کے لیے آواز کے لیے مطلب یہ کچھ اٹھنڈا پانی اوائیٹ کریں کیونکہ پھر آواز جب گلہ خراب ہوتا ہے تو آپ بالکل قابل نہیں رہتے آپ کھانے پینے میں کیا احتیاط کرتے ہیں میں کھانے پینے میں کچھ بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں سب کھار دیا ہر چیز کھاتی ہیں ہاں لیکن بس یہ ہے میں ایکسرسائز کرتی ہوں اور گرین ٹی اچھا ایکسرسائز کرتی ہیں آپ گرین ٹی آپ استعمال کرتی ہیں اچھا سکرین پہ آنے کے لیے آپ کو فٹ ہونا چاہیے اوانا پھر آپ موٹے اچھے نہیں رہتے ہیں ہاں گرین ٹی کتنے دن کتنے دفعہ لیتے ہیں ایک ٹائم صبح صبح کی طرف صبح کی طرف صبح کا ناشتہ کرتی ہیں کیا ہوتا ہے ناشتے میں عموماً کچھ بھی ہو مجھے بیٹسکلی جو رات کا سارل ہوتا ہے صبح پراتھے کے لیتے کھانا بہت پرسند ہے یہ میرا فیورٹ ہے بہت آلہ بہت زبردست یعنی کہ فل دیسی ناشتہ کرتی ہیں یعنی کہ فل فلیشی اس کو کہتے ہیں یہ لازمی کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے بریکفاسٹ لازمی ہے نا بریکفاسٹ وہ بھی ہیوی ہونے چاہیے زبردست ناشتہ ہونے چاہیے پھر یوتا ہے کہ دوپیر اگر میں شوڑی ہوتی ہوں مجھے کہتی ہے جانا تو میرا دوپیر کا میل ہوتا ہے وہ اس کے پوچھا ہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر یوتا ہے کہ رات کو میں نے ہلکا پھولتا کھا گیا آفیش آنیا نہیں ہے بلکل بہترین تو یہ رات کا صبح کا سب سے ہے وی اس کے بعد دوپیر کا اس سے کام اور رات کا لیکن ہمارے ہیں تو اٹھا کر دیتے ہیں نا تو وہی صبح کرتی ہی نہیں ہے خراب ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہمارے ہاں ہو رہی ہے ہارڈ اٹیک اور اس ٹائب کی چیزیں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو آگے پلان کیا ہے فیچر میں کہ اس کے پڑھائی کے ساتھ پڑھائی میں پلان نہیں کرے کیونکہ میں پلان کرتی ہوں ہوتا ہی نہیں ہے تو بیسکلی مطلب میں گہتی ہوں آپ کو یہ بتا کیا آپ کی زندگی آپ کو کھا لیتا ہے آپ نے پلان کیا تھا جو نہیں ہوا مطلب مجھے انکر نہیں بنا تھا انکر نہیں بنا تھا بن گئی آپ میں بن گئی ہوں اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیسی لائیف میں میں دیکھتی ہوں کہ میں نے یہ پلان کرنا تھا یہ ہو جا آپ کو میڈیا پڑھنا نہیں تھا آپ نے میڈیا پڑھ لیا میں جو دکٹر بننا تھا دکٹر بننا تھا ہاں مجھے دکٹر بننا ہے میں جو دکٹر بننا ہے میں دن رات پڑھنی یہ تو بچے کرتے ہیں جیسے بچپن میں ہوتا ہے میں پلان کرنا ہے ابھی بچپن چل رہا ہے ابھی بچپن چل رہا ہے بچپن چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹائم ہوگے بریک کا واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں چپلی کباب چھوڑا تھا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزے مزے کی ریسپی شروع ہونے جا رہی ہے رمشاہ میرے ساتھ ہیں بہت سارے مزے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو رمشاہ کوکنگ کی ہے کبھی جی جو کچھ بنایا وہ ہی بن گیا یا کچھ اور بن گیا کبھی کبھی آپ نے کباب بنایا اور وہ چکن تکہ بن گیا ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ایسا تو نہیں نہیں تو گھر پر آپ کوکنگ کرتی ہیں ویسے ٹائم نہیں ملتا لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو میں کرتی ہوں بیشلی جو کچھ آپ بناتی ہیں تو گھر والے جب کھاتے ہیں ان کی طبیعت وغیرے ٹھیک رہتی ہے کوئی مسئل آج ہم چپلی کباب بنا رہے ہیں آپ نے کبھی بنائی چپلی کباب ٹھیک ہے چلیں آج ہم آپ کو مشکل نہیں بہت آسان ہے آپ کو بنانا سے کہیں گے چپلی کباب اور پھر آپ گھر پر جا کر یا شہر گھر والوں کو بنا کر کلائیے گا ٹھیک ہے اگر وہ کھانا چاہے کھانا چاہے تو یہ کچھ خطرہ سا لگ رہا ہے مجھے یہ کچھ مسئلہ ضرور ہے چھا میں آپ کو دے رہا ہوں گلپس یہ لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی ہاتھ خراب نہ ہو اور یہ بیکٹیریے سے بھی پاک رہے ٹھیک ہے کھانا ہائیجین کا تو میرے خیال سے بہت خیال رکھنا چاہیے بہت خیال رکھنا چاہیے اور آج کل کا ویسے ہی دور پہلے زمانے میں تھوڑے بیکٹیریہ جو ہے نا وہ بیچارے کمزور ہوتے تھے آج کل بیکٹیریہ بڑے مزہوط ہو گئے اور اور بہت ساری پرابلم کیریئٹ کر رہے ہیں تو کھانے پینے میں کیا چیز پسند ہے ویسے آپ کو نہاری پائے نہیں فل دیسی خاتون ہے تو آپ کے گھر پر بھی یہی کھانے بنتے ہیں یا آپ گھر والے کچھ اور نہیں نہیں گھر والے ہی پسند کرتے ہیں اچھا گھر والے بھی نہاری پائے کڑائی شڑائی اس ٹائپ کی چیزیں پسند ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز میں پوچھنا بھول گیا تھا اس وقت کہ انکر بننے کے لئے کچھ جیسے کہ ہم شف بننے کے لئے اپنے کوکنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے نالج بہت سارے تعلیم بہت سارا انفرمیشن دنیا بھر کی جو انفرمیشن ہے اس کو ہم یکجہ کر رہے ہوتے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے پڑھتے رہتے ہیں اور تاکہ ہمارے جو کام میں ہیں اور اچھا ہی آئے تو آپ کو جب سے آپ اس پر آئی ہیں اپنا انکر بنی ہے تو کیا اس کے لئے آپ کچھ پڑھتی ہیں کچھ نالج لیتی ہیں بیسیکلی ایک تو آپ کو اپ ڈیٹی ڈینا پڑھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کہ کیا چل رہا ہے what's happening اس کے بعد آپ کو نیوز پیپرز پڑھنے پڑھتے ہیں اس کے بعد میکزین پڑھنے پڑھتے ہیں آن لائن ویب سائٹس یہ جوشل میڈیا وغیرہ بھی آپ کو اپ ڈیٹی رہنا پڑھتا ہے کہ what's happening in the world پرکہ جب تک آپ کو خود نہیں بتاؤ گا تو آپ کیسے آگے کنوے کر سکتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے سمبل سے بات ہے ٹھیک 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 ہمارے پاس سکولر ہیں رانا اختر from فیصل آباد اسلام آباد اسلام علیکم جی جناب و علیکم اسلام گلدار بھائی جی کیسے ہیں آپ خریس ہیں خریس ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں خرید ہیں جی علمدللہ ہلو ہلو اب ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل گلدار بھائی میں نے ذرا پوشنا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایچ پیلوری یہ ایچ پیلوری ایچ پیلوری جو ہے اس کی کیا نشاندہ ہی ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو میدے کے اندر ہوتا ہے اور جو اگر ہر انسان کے ہوتا ہے لیکن کسی کے اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ کھانے میں حضم کرنے میں اور بھی پرابلم پیریڈ پیدا کرتا ہے اس کے بعد یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر آلسر پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد کینسر اور بہت ساری جینے کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا میرا ہلو جی سن رہا ہوں میں آپ بولیں اچھا میرا ایسا ہے کہ میری زبان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بھی کوئی ٹیسٹ ٹیسٹ ہوا گیا اور زبان بھی کوئی نمکین چیسے نہیں ہو جاتی ہے ایسے ہوا گیا ایسے یہ محسوس کرتا ہوں کپی عرصے سے آج کوئی مہینہ ہو گیا تو میری زبان کا ٹیسٹ بھی کوئی لیسٹ ہوا ہے اور ایک زبان نمکین نمکین سی ہے تو آپ کا میرا ٹھیک ہے؟ گیسٹک پرابلم ہے وہ گیسٹک پرابلم ہے بہت طرح ٹھیک 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 اور آج آپ نے اناپ کے بارے میں کچھ بتایا تھا یہ کتنے ہیں بین کھانا چاہیے یہ آپ ریگولر لے سکتے ہیں اس کا کوئی سائی ڈیفک نہیں ہے جب تک آپ کی پرابلمس ہی نہیں ہو جاتی ہیں آپ کے بعض لوگوں کے خون میں بھی تیزہ بھی اتا جاتی ہے نا جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم کی ریڈ ہوتی ہے جیسے زمان کا خراب ہونا میدے کا خراب ہو جانا اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا پرابلمس ہوتی ہیں دانے وغیرہ بھی نہیں کر جاتے ہیں لوگوں کو اس کے لیے اوناب کی گئے گا اوناب بہترین چیز ہے یہ آپ کے بلڈ کو ساف کرتا ہے جیسے سابون کپڑے کو ساف کرتا ہے اسی طرح سے بہت شکریہ جی بہت شکریہ چلیں جی ہم بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے لیے بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ آدھا کلو اگر آپ نے گوش لیا ہے نا گائے کا تو اس میں پچاس گرام آپ نے فریش چربی جو ہوتی ہے فیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈلوانا ضروری ہے یہ آپ کو سفید سفید ہلک ہلکے سے ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی بائنڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے چپلی کباب کا وہ بہت عبدست بن جاتا ہے چپلی کباب کے جو اہم ازہ ہیں ان میں سے یہ ہمارے پاس انار دانا جس کو دھونا ضروری ہے اس میں میٹی ہوتی ہے اسے لازمی آپ نے دھو کر استعمال کرنا ہے انار دانا ڈال دیا آپ نے اور اس کے اہم ازہ میں لال مرچ کٹیوی اس میں جو ہے دھنیا کٹا ہوا اس میں زیرہ کٹا ہوا ٹھیک ہے لال مرچ کٹیوی ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے گرم مسالہ تھوڑا سا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک نمک ہمیشہ کم رکھیں تاکہ ہم جو چٹنی وغیرہ کچھ لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں تو نمک اگر ہم نے شروع سے ہی زیادہ ڈال دیا اور وزن بھی کم کرنے کیلئے نمک کی کونٹیٹی ٹھیک ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے نمک کو کم ہی رکھنا ہے اس لئے کہ سوڈیم زیادہ ہوگا تو بہت ساری بیماریاں بھی آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں ہائی بلڈ پیشر ہو گیا ہارڈ کا مسئلہ ہو گیا اور بہت ساری پرابلم ہیں ہمارے پاس کولر تین کیا ڈھائی مہینی کی بچی ہے جس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو زیتون کا تیل ایکسٹر ورجن آلیو آئل تقریباً آپ لینے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ایک چھٹکی جو ہے اصلی والی ہنگ ملا کر اس کا ایک پیس بنا لیں اور اسے چند کترے دو سے تین کترے جو ہے ناف پر روزانہ ڈال دیں اور اس سے جو ہے انشاءاللہ یہ بوم رہیں گی گرمی بھی رہے گی ہمارے پاس کولر ہے میسیز علی فرام کراچی السلام علیکم جی میں نے اپنے ہزبن کے بارے پیشان تھا جی جی پوچھے پوچھے وہ نا ان کا یہ خانسی بہت زیادہ ہے یہ ہر طرح سے دکھا دیا ہے ڈاکٹر بلوائیں ہر طرح کر چکی ہوں کوئی اثر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کریر مصر میں سانس بہت چڑھتا ہے سانس چڑھتے ہیں تو بہت جائے ہمارے گھر اوپر آئے نا تو سانس بہت چڑھتا ہوں نہیں کافی بہتر صحیح ہوتا نہیں نہیں سانس چڑھتا ہے تو اس کی وجہ ان کے عمر کتنی ہے ان کے عمر ہے 65 سگرٹ پیتے ہیں گیا نہیں نہیں سگرٹ تو بہت اٹھا سال چھوڑ چکے ہیں وہ اچھا میشاہ ہی شاہ سال چکے ہیں اسے پہلے بہت چھوڑ دی سینوں نے نہیں سینے کا ٹیسٹ بغیرہ کروایا ہے کچھ آپ نے جی کرایا تھا سینے کا مسئلہ چھوڑا ہوں نہیں پہپڑوں کا پہپڑوں کا پھر ٹھکے تھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تھوڑا سکرڈ ہیں زیادہ نہیں ہیں اگر ان سے سکرڈنے لگے ہیں ٹھیک ہے اسے دمائے جارہ دی تھی تو وہ کہتے کہ اسی پہ دوائے چکرہ تو کٹے جتنے پہلے کو رہتے ہیں ہمہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مولیٹی کا ٹکڑا لے لیں ایک انچ کا ایک انچ کا دیسی ادرک لے لیں ٹکڑا اور اس کے ساتھ بنافشہ کے پتے لے لیں ایک چاہ کا چمچ اس کو تین کپ پانی میں ڈالیں باول کر کے ایک کپ کر لیں اور اس کے بعد اس میں گڑ تقریباً جو کالا گڑ ہوتا ہے وہ ایک انچ کا ٹکڑا ڈال کر چائے بنا لیں اور روزانہ بینہ شروع کریں انشاءاللہ یہ آج سے آج سے ختم ہو جائے گا مسئلہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کی بینٹنگ کے لیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کیمہ دھوتے ہیں یا لے کر آتے ہیں اس میں تھوڑا پانی پانی سا رہ جاتا ہے یا ڈی فریزے سے اپنے نکالا ہے وہ پانی جو ہے پورے کباب کو خراب کر دیتا ہے اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو لازمی چاہیے تھوڑا سا بریٹ کرم ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی اس میں سے ختم ہو جائے گا اور اس میں ہم نے بینڈنگ کے لیے دو ہنڈے یہ ہم نے لے لیا اور اس کو کر لیا میکس ٹھیک ہے اچھی طرح سے تھوڑا سا بیٹر ہمیشہ کی طرح گھیلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹر کبھی بھی سخت نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ سخت بیٹر ہوگا تو آپ کے کباب بلکل روکھیں بنیں گے جیوسی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بیٹر کو ہمیشہ تھوڑا گیلا رکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن پانی سے گیلا نہیں رکھنا تھوڑا انڈہ ڈال کر اپنے انگریڈین سے انڈے سے اس کو تھوڑا گیلا کر لینا ہے اچھا کباب چپلی کباب بنانے کا طریقہ کاری یہ ہے اور اس کا نام بیسکلی چپلی کباب نہیں تھا جب یہ سٹارڈ ہوا تھا اس کا نام چپل کباب تھا چپل؟ جو ہم پیروں میں پہنتے ہیں چپل اس کا نام چپل کباب تھا کیونکہ یہ بلکل ہاتھ جیسے بڑے بنتے ہیں خیبر پختوں خواہ کا بیسکلی یہ ریسیپی ہے پشاور وغیرہ اور خیبر پختوں خواہ میں بنایا جاتا ہے جو اس کو پہلے چپل کباب کہہ دیتے ہیں پھر آجتہ سے نام چینج ہوتے ہوتے ہیں اس کا نام چپلی کباب ہو گیا آج آپ کو انفرومیشنل مل گئی اس کے بارے میں چلیں جی اور اس کو بنانے کا طریقہ کریئے کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لئے ہمیں اس میں ایک جیسے یہ آپ نے دیا کباب کو اس طرح سے اور اس پہ آپ نے لگا دیا ایک ٹیمارٹر اور جب یہ ٹیمارٹر آپ لگائیں تو اسے آپ نے اس کو لگانے کے بعد اس کو لمبائے میں بنانا ہے یہ دیکھیں اور ٹیمارٹر والا حصہ پہلے نیچے رکھنا ہے ٹاکہ ٹیمارٹر اس کے ساتھ چپک جائے اس کے بعد پھر آپ نے دوسری طرف بہت آرام سے پرہٹ لے چلیں اس میں میں آئل ڈالنا ہوں اب آپ کی باری ہے اب آپ اس سے بنائیں گی سپردست سے چپلے کباب چلیں جی یہ میں اس میں رکھ دیا اس میں تین پیس آئیں گے صرف ٹھیک اتنا بڑا میں اپنے ہاتھوں کے حساب سے بنا لو ہاں بالکل بالکل اس لئے کہ میں اپنے ہائٹ کے حساب سے اپنے بلڈ کے حساب سے بنایا اس کو کوئی شیف بھی تو دے سکتے ہیں ہاں کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اس کو آپ کوئی ٹیتلی بنا سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر بکرا بکرا تو نہیں بن سکتے ہیں کوئی کوئی بھی چیز آپ ٹیتلی تو میں نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میکی ماؤس بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں میں کیا بنا پاتے ہیں اوکے آپ دکھاتا ہے ایک ٹومیٹو سلائس میرے ہاتھوں کے ساپ سے ٹھیک ہے چلے آپ اس طرح کر کے دکھا دیں لوگوں کو آپ نے جو بنایا ہے یہ آپ صحیح بن گیا ہے وہاں سے ہمیں ڈاکٹر ساب نے کہا کہ صحیح ہے ڈاکٹر بھی ہیں ہاں پر ڈاکٹر ڈاکٹر یہ بہت مشکل ہوگا اچھا بہت مشکل ہوگا نہ اس سے مجھے دیتے اچھا اس کو جب بھی رکھیں ڈریں نہیں جب آپ ڈریں گے کسی چیز سے تو وہ آپ کو ڈرائے گی ایک اور چلیں جب تک ہم بنا رہے ہیں ٹھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ڈیو کیما ڈابل گرائنگ چربی کالی مرچ کٹی ہوئی اب ایک سرونگ پلیٹ میں کباب نکالیں اور سبزیوں کے ساتھ سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے چپلی چپلی کباب جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ روشہ موجود ہیں بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن جب مزے کی باتیں ہو تو مزے کے کام بھی ہونے چاہیے اور جب کام ہو کھانے بھی نہیں کی بات ہو تو صفائی جو ہے اس کے بارے ہی ضرورات کھانے چاہیے ہائیجین ہونے چاہیے اور ہائیجین کے لیے ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ آپشن ہے آپ کی طرح کام میں کھڑا آپ کی طرح کام میں کھڑا لیمن میکس بار جو ہے ایک ہزار لیمو کی طاقت سے بھرا ہے اور آپ کے زندگی کو بہت آسان بناتا ہے صفائی جھٹ پٹ کم کانٹیٹی میں آپ اچھی چیزیں جو ہے اچھے برطن صاف کر سکتے ہیں کم ٹائم میں اس لئے کہ ٹائم اس وقت بہت پرابلم ہے اس لئے کہ ٹائم بہت کم انسان کے پاس ہوتا ہے دوسری سب سے بڑی پرابلم ہے ہائیجینک رہنا یعنی بیکٹیری سے پاک آپ کے برطن ہونے چاہیے تاکہ بچے بڑے سب اس میں کھاتے ہیں کھانا تو یہ جو لیمن میکس بار اور لیکویڈ ہے یہ آپ کے برطن بسے جو بیکٹیریہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے کلین کر دیتا ہے اور کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو کر کے لکھاتا ہوں میں بیکٹیریہ ہوں نہیں بیکٹیریہ نہیں ہوں میں انسان تو یہ جو ہے تھوڑے سے لیمن بار ہے یہ اصل میں لوگ آج کل باہر استعمال کر رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے مٹی استعمال ہوتا ہے مٹی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے گھر پر استعمال ہوتا ہے یہ کیسی سوائی ہے اس کی بہترین ہے اس کو ہم زرہ یہ دیکھیں کافی زدی داگ جو ہوتے ہیں ہمارے سالن کے اور یہ اس طرح سے آپ تھوڑا سا سرف وہ لے لیتے ہیں اپنا لیمن میکس بار اور اس سے دیکھیں اس کو ابھی صرف میں نے سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اور ابھی آپ زیادہ پیس بھی نہیں کریں ہمیں دیکھ رہے ہوں آپ نے دیکھ رہے ہوں اس جگہ گندگدی ویسی ہے اور اس آئٹ میں جیسے ہم نے اس کو ہلکا سا پوش کیا اور یہ آپ کے برطن کو اچھی طرح سے کلین کر دیتا ہے لیکویٹ بھی یہ ہے کہ ایک کترے سے آپ کافی سارے برطن کو ساف کر سکتے ہیں اور بار آپ کے پاس لمبے ٹائم بھی چلتا ہے پیسے بھی آپ کے بچاتا ہے اور کام بھی زبردست کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے برطن ہوگی مطلب بچت کے ساتھ سافائی سافائی اور ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہ بیکٹیری فری آپ کے پاس برطن ہوتے ہیں جو آپ کو سہت من کھانا جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ذرا سے اس سے آپ کیسا یا چم چماتا چم چماتا ٹھیک ہے تو میں ہو گیا ہوں پاس اور میرے سے جلدی پاس ہو گیا ہے لیمن میکس ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم اپنے چپلی کباب کی طرف خود بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے جمشاں کیسی آرہی ہے خوشبو زبردست ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ دو چمچوں سے پلٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں جب ہم ایک سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نازک چیز ہوتی ہے اتنی محنت سے آپ بنائیں اور وہ ٹھیک ہے تو پھر فائدہ جائے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ دو چمچوں کی مدستے سے پلٹنا ہے تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہے اور خوبصورت بھی رہے اس لئے کہ نازک چیز ہوتی ہے اس میں کوئی بائنڈنگ کے فورس زیادہ چیزیں نہیں انڈے سے صرف ہم بائنڈ کرتے ہیں اور کیمہ ہوتا ہے کیمہ کا پیسٹ نہیں ہوتا ہم بہت سارے کباب بناتے ہیں جس میں ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جاتی ہے لیکن سادہ کیمہ ہوتا ہے اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے اور یہاں ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سا ایک پلٹ ہم نے لے لیا ہے دیزائنگ کے لئے اور اس پہ ہم کباب گانر شرنگ کر دیں یہ میرے کباب ہے اور یہ رمشاہ کا کباب میرے والے پیارے لگتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا چھوٹے ہیں کیوٹ لگتے ہیں بچارہ سا یہاں ہمارے پاس جو ہے فش کھاتی ہیں آپ اچھا زبردست بہت سارے لوگ فش استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے میں سوال ضرور پوچھ لیتا ہوں فش کھانے کے کیا کیا فائدہ ہیں اس کے اچھی ہوتی ہے سردی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے وائٹیمینز ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے وائٹیمینز ہوتا ہیں اسکین اچھی رہتی ہے بال اچھے رہتے ہیں آئیز اچھی رہتی ہے اور آپ کو ہمیشہ ہیلتی رکھتا ہے بہت سارے بیماریاں شگر بلڈ پیشر اس کے علاوہ ہارڈ ڈیزیز ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اتنا سب نہیں پتا تھا اور ہفتے میں گرمی اور سردی دو ٹائم ہفتے میں دو دفعہ لازمی سی فود استعمال کرنا چاہئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور استعمال کریں گے دیکھیں رمشاہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بال کتنے اچھے رہے آپ بھی استعمال کریں یہاں ہمارے پاس لازمش پاورڈر ہم نے لے لیا فلے بنانے کے لئے تھوڑا سا نمک یہ میرے پاس سفید مرچ یہ ہم نے ڈال دی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا رہا ہوں یہ تھوڑا لیمن جوس براون شگر اور پینچ بیکنگ پاورڈر اس سے جب آپ کی ریسپی ہوگی اوپر سے کرسپی ہوگی اندر سے سوفٹ ہوگی اور تھوڑا سا گارلک پیسٹ اور یہ میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہے چکن کیوب اس سے فلیور بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کان فلار اب اس کو آپ نے مز کر لینا ہے اچھی طرح سے پیسز کی اوپر ہمارے پاس کولر ہے ممتاز اسلام علیکم ممتاز ممتاز جی بلکو ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خیریت سے شکر الحمدللہ سب خیریت ہے میں کتنے اقتر سے آتی کال ملا رہی ہوں میری کال نہیں ملتی آپ سے اچھا چلے آج مل گئی ہے جی کیا کہنا چاہیں گی بلدار بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ میری پاؤں کی جو ایڑی ہیں نا جی بہت زیادہ دکھتی ہیں میں پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتی صرف دکھتی ہیں جی بہت زرد ہوتا ہے اچھا آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا یوریک ایسڈ وغیرہ کا نہیں پہلے میں نے کہا ہے تو اس وقت بادر لائیں کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ خانے میں پریز کریں تو طریق ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے پریز کر لیا جی پریز میں کرتی ہوں سچ مچ چلیں ٹھیک ہے اور دوسرا میرے یہ ہسلینڈ ہے نا جی ان کا نا میرے میں ایچ پیلوری نہیں ہوتا وہ بڑھا ہوا ہے کیا ایچ پیلوری بڑھا ہوا ہے جی تو دوسرا بھی یہ ان کا پیٹی نیور بھی آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کے لئے تو اچھا سن اس کا پیٹا دیں ان کو بہتیز بھی رہتی ہیں سب کچھ کا میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں شکریہ بہت 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 میں بھی بہتیز پیٹی آفتال جی بلکل اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس کباب جو ہے فائنلی تیار ہو چکے ہیں اور میں اسے دیش آؤٹ کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم نے فلے تیار کرنا ہے اور فلے بنانے کے لئے ہم نے اس میں سارے مسالے جب ملا لیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس خشک میدہ ہے ٹھیک ہے پہلے خشک میدے میں آپ سیکھ لیں تاکہ آپ اپنے گھر پر اس کو تیار کرسکیں اور بڑے کرسپی بنے گا ہر طرح کے لوگ جو دیسی فش نہیں کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی فش ہیں پہلے اس پر لگایا پھر یہ انڈی کی سفیدی ہے ٹھیک ہے انڈی کی سفیدی میں ایگ وائٹ میں اس کے بعد دوبارہ سے میدے میں تو یہ بلکل جیسے بروسٹ نہیں ہوتا بروسٹ ٹائپ کا چیز بن جائی گی اور اس کو آپ نے درمیانی آج پر اچھا ڈیپ فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے کرنا ہے بہت ہی بروسٹ کی طرح کا شکل آئے گا اور بڑا کلر اچھا آئے گا اور کرسپی بھی ہوگا اور بہت ہی مجھدار ٹھیک ہے ایچ پائلوری کے لئے بہترین چیز ہے ریون کھتائی ریون کھتائی کا پورٹر بنا لیں اور آدھا چمچ ریون کھتائی اور اس کے ساتھ جو ہے آدھا چمچ نہیں آدھا چمچ جو ہے آپ نے اسپکول کی بوسی اور ایک چٹ کی ریون کھتائی یہ ایک گلاس پانی میں مکس کریں اور صبح نہار مو آپ نے اسے لینا ہے جن لوگوں کو ایچ پائلوری بڑا ہوئے ان کے لئے بہترین چیز ہے انشاءاللہ استعمال کریں بہت جلدی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور پیروں کی ایڈی کے لئے آپ ایک دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کروائیں اس کا یوریک ایسٹ کا مجھے لگتا ہے کہ ایوریک ایسٹ آپ کا بڑا ہوا ہے اور اگر بڑا ہوا ہو تو تخم ایسا رس اس کو پودر بنا لیں ایک چاہ کا چمچہ ایک دن میں ایک دفعہ استعمال کریں چلتے ہیں دوبارہ سے اس کو میدے میں کوٹ کیا ہم نے اور اس کے بعد اسے ایک وائٹ میں اچھا ایک وائٹ میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا کرسپی ہو جاتا ہے اس سے صرف اگر پورے انڈے میں لگائیں گے تو اتنے زیادہ کرسپی نہیں ہوگا اگ وائٹ میں لگائیں گے تو آپ زیادہ کرسپی ہوگا اچھی طرح سے لگایا اور اس سے ڈال دیا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فش ہے یہ دیکھیں اس کا کلر ایسا لگ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہم نے جیسے کوئی جیسے کرسپی کوئی بنانے کے لئے ہم جیسے کون فلیک وغیرہ لگاتے ہیں کیسا؟ اور اتنا کرسپی یہ دیکھیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور کلر بھی کتنا خوبصورت ہے یعنی آپ اس کو دیر تک بھی فرائی کریں گے تو یہ براؤن نہیں ہوگا بہت زیادہ فرائی کرنا ہے تو ڈاک براؤن کلر آجاتا ہے ویسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور بہت اچھی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور میں نے جیسے کہا کہ اسے آپ تاوزن آئلنڈ ساس کے ساتھ چلی گالک ساس کے ساتھ تب چیزوں کے ساتھ ساب کر سکتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا ابھی ایک صاحبہ نے آپ سے سانس کے لئے کلے کا کچھ پوچھا آپ نے بتایا تھا تو وہ چھلکے سمیت کرنا ہے اور کتنے پانی میں؟ دو کپ پانی میں بوائل کر کے ایک کپ کر لینا ہے اسے اور یہ پینا کس ٹائم پر؟ رات کو سوتے وقت اور کتنا عرصہ؟ مستقل پینس کا کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ جن لوگوں کو جن لوگوں کو جسم میں انرجی نہیں ہوتی ہے خواتین خاص طور پر آفتر فریکنسی اور بلڈ کی کمی ہوتی ہے اور انرجی ختم ہو جاتی ہے باڈی میں سے ان کی انرجی بھی باہل ہو جائے گی اس سے ٹھیک ہے؟ اس میں پوٹشیم بہت ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کیلہ آپ نہ کھائیں ساتھ کے پیچھیں تو وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کیلہ لے کر اور اسے ہم نے چھلکے سمجھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دو کپ پانیوں میں ڈالا بوائل کر لیا کیلہ ضائع کر دیا پھر ایک کپ صرف پانی بج گیا اس کو گڑھ ملا کر ہر چیز کا ایک فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ جب گڑھ ملا کر آپ اس کو رات کو سوتے وقت لیں گے آپ پہلے دن استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ جل جائے گا کہ اس کا کیا اثر ہے ٹھیک ہے؟ اچھے تو وہ کیلہ کچھا ہوگا یا؟ نہیں نہیں پکا پکا کیلہ لیکن تھوڑا سخت ہو یعنی کہ بلکل نرم والا کیلہ نہ ہو ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا سخت ہو کیلہ ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے جب کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ مل جاتا ہے نا تو اس کے اثرات چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ہم دوائیوں کو بھی آپ اس میں ملاتے ہیں تو کوئی دوائی گرم ہوتی ہے کوئی دوائی ٹھنڈی ہوتی ہے جب دوسری کے ساتھ مل جاتی تو اس کا اثر ہے اعتدال ہو جاتا ہے یعنی کہ برابر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں کرتا ہے تو یہاں ہمارے پاس بہترین سے فلے تیار ہونے اور میں اسے فرائی کر رہا ہوں اور رمشاہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت سے فلے یہ کڑک دار ہو اس کی شکل بھی اچھی ہے نا دیکھنے میں خوبصورت جس طرح ہم زنگر بناتے ہیں ہاں بالکل بالکل اس کے اندر جو کرسپی والا پارٹ ہوتا ہے وہ یار ہے نا اس کی شکل بھی اچھی لگ رہی ہے اور ساتھ میں یہ کرسپی بھی ہو رہا ہے اور اس ٹائپ کی چیز جانا بچے اس کو پسند کرتے ہیں اس ٹائپ کی ٹیسٹ کو ٹھیک ہے تو آپ بھی ٹوڈی بچیں تو آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کھا کر بھی ٹیسٹ کریں گی چلیں میں اس کو تیار کر رہا ہوں تو آپ دونوں چیزیں ٹیسٹ کریں گی یعنی کھباب بھی ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ پھر بریک سے واپس آنے کے بعد آپ بتائیں آپ کو ٹیسٹ لگا ٹھیک ہے تو رمشاہ جو ہے بریک کا ٹائم ہو چکا رمشاہ بریک لیں گی اور رمشاہ کیسے بریک لیتی ہیں یہ خود ہی جانتی ہیں یہاں وقت ہاں ایک چھوٹ چھو بریک کا دیکھتے رہی آج انٹرٹیمنٹ ترکیب مکسنگ پول میں چکن کیوب براؤن شکر لہسن پیس سفید مرچ بیکنگ پاوڈر لال مرچ لیمو کا راز نمک شامل کر کے مکس کر لیں اور کون فلار شامل کر لیں فش کے پیسز شامل کر کے مارینیٹ کر لیں میدے کو پلیٹ میں پھیلا دیں فش کو انڈے میں ڈپ کریں اور میدے سے کوٹ کر لیں پین میں تیل گرم کر کے فیلے کو فرائی کر لیں سرونگ ڈش میں نکال لیں سلات پتے سے گارنشن کر کے سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت مجھدار ریسپیس دونوں تیار ہو چکی ہیں میرے ساتھ رمشا موجود ہیں اب باری ہے ٹیسٹ کرنے کی تو آپ کے پاس سب کی کباب بھی ہے آپ کے پاس کرسپی فش بھی آپ کو یہاں سے کیچپ لیں اور اسے ٹیسٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹیسٹ اس کا مناسب ہے میں نے صحیح کوکنگ کی ہے کی نہیں کی ہے ٹھیک ہے آپ نے بنایا ہے تو میں یہاں سے پرپک ہوگا صحیح ہوگا چلیں 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 پاس ہو گیا ہے اب آپ فش بھی فش بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا بتائیں کہ فش آپ کو کیسے لگی ہے وہ فش ہے یہ آپ کے پاس ٹونگ اس سے آپ لے لیں یہ بہت زیادہ ہے یہ تو اوکے کلر کیسا ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں آپ بتائیں گے آپ کی کیسا لگا آپ کو میں نے آپ کو ایسری پاس کر لیا بہت صبر جش لگ رہا ہے ٹھیک ہے کھانے میں تو یہ دیکھنے ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ یہ اس کی خوبی ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہ تھی ہماری ریسپی انناب اپنی زندگی میں شامل کریں بہت سالے الیڈجی ہوتی ہیں ہمارے جسم میں جس کو ہم نظر نہیں آتی ہے وہ جا کر آگے پرابلم کرتی ہیں اور جو لوگ ابھی مجھے الیڈجی کی شکایت بھی کر رہے تھے وہ لوگ بھی انناب کو استعمال ضرور کریں سینے کے الیڈجی ہو اور بھی بہت سارے خون کا پرابلم ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پرابلم آپ کی دور ہو جائے گی دوائیوں کے ساتھ ساتھ انناب کا استعمال بھی جاری رکھیں بہت شکریہ آج کا پرابلم آپ نے دیکھا اور میں رمشا کو شکریہ دا کروں گا بہت شکریہ آپ آئیں اور انشاءاللہ دوبارہ ضرور آئیے گا بہت اچھے باتیں آپ سے رہیں بہت سارے نولیج آپ لوگوں کو ملا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنی ساتھ کا بہت زیادہ خیال رکھی گا جبتے کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا ہے چاو